ان کے اگر گھر ڈوب گئے ہیں گھر مصمار ہو چکے ہیں میں ان سب کو مفت میں گھر سرکاری پیسوں پر بنا کے دوں گا اور کتنے گھر تھے اکیس لاکھ گھر تھے اکیس لاکھ افراد نہیں اکیس لاکھ خاندانوں کے گھر تھے وہ اور الحمدللہ پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت سندھ نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا اور یہ پروجیکٹ بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں ہے اس پروجیکٹ کا ایشیا سے مقابلہ نہیں ہے اس پروجیکٹ کا دنیا کا سب سے بڑے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ کی اور ہماری پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے بڑا پروجیکٹ مجھے ایک حکومت کا نام تو بتا دیں کیا سیلاب خیبر پکترخواہ میں نہیں آیا تھا کیا سیلاب پنجاب میں نہیں آیا تھا کیا سہلا بلدستان میں نہیں آیا تو اس وقت لیکن جہاں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس وقت وہاں کچھ نہیں بنا وہاں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا لیکن جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ہر زلے کو ہر شخص کو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے یا نہیں ہے اس کو سہولت دی گئی باقی لوگوں نے پیسے جمع کیے ایک پارٹی اس کی لیڈر نے کہا کہ میں نے پانچ عرب روپے جمع کیے ایک پارٹی کی لیڈر نے کہا میں نے پانچ عرب روپے جمع کیے اور سہلاب متاثرین کے جمع کیے وہ پیسے کانگ ہے میں آج اپیل کرتا ہوں وفاقی اداروں سے کہ انکوائری کریں انویسٹیگیشن کریں جو سہلاب متاثرین کے لئے پانچ عرب روپے عمران خان نے جمع کیے اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت میں جمع کیے وہ پیسے کہاں لگے کہیں وہ پیسے اس ملک میں جن کو لگ رہا تھا عوام کو سہولیہ دینے کے لئے عوام کو راشن دینے کے لئے عوام کے وہ گھر بنانے کے لئے وہاں استعمال ہوئے یا اس ملک میں انتشار کیلئے استعمال ہوئے یا اس ملک میں سوشل میڈیا کی دہشتگردی کیلئے استعمال ہوئے یا اس ملک میں عوام کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کے لئے استعمال ہوئے یا وہ پیسے اس ملک میں جس طرح بسیں جلائیں گئیں نو میں کو یہاں پر جس بس کے آج لئے آج بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا تھا شارعہ فیصل میں بسیں جلائیں گئیں آپ نے دیکھا تھا کہ نو میں کو جس طریقے سے ریڈیو پاکستان کے پی کے جلا جس طریقے سے قائدہ محمد علی جنہ کا گھر میں گز کے آگ لگائی گئی جس طریقے سے ہمارے قومی ہیروز کے مجسمیں جلائے گئے ان کی بے حرمت دیکھی گئی جس طریقے سے ایمپولنسیں جلائی گئیں کیا وہ پیسے اس چیز کے لئے استعمال ہوئے یس حقیقہ دیا ہے کہ جو سیلا متاثرین کے لئے پانچ ار ارپے کا چندے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جمع ہوئے وہ انتشار کیلئے استعمال ہوئے وہ اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کیلئے استعمال ہوئے وہ اس ملک کی بربادی کرنے کی کوشش کیلئے استعمال ہوئے تو یہ ہے فرق عوام کی خدمت کا عمل کرنے میں اور یہ ہے فرق جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں ساڑھے تین سال حکومت تھی یہ کراچی میں میرے کیام آڑی کے دوست بیٹھے ہوئے سارے آپ بتائیں کوئی ایک کام مفاقی حکومت کے طرف آپ کو ملا جواب نے ملا آواز نہیں آرہی بتائیں ملا تو جو لوگ اس وقت بھی دوہزار اٹھارہ میں آپ لوگوں کے منڈیٹوں پہ ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی گئی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازہ ترین الیکشن تھا جس طرح آٹی ایس بٹھائے گئے جس طریقے سے زبدستی کراچی کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا پورے پاکستان کے منڈیٹ پہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں ڈاکہ ڈالا گیا کیا مقصد تھا اس کا اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک مسنوعی شخص کو مسنوعی لیڈر بنا کے پیش کر دیا گیا تو جو عوام کی خدمت ہوتی ہے وہ عوام کے نمائم دے کرتے ہیں اور جب یہ آپ نے روٹ شروع کیے جو لاکہ ڈاسکانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جب ٹرانسپورٹ میک با میں ملا لاکہ ڈاسکانی صاحب قادر مندو خیل صاحب ہمارے بھائی قادر پٹریل صاحب روزانہ فون کرتے تھے کہ یار ہمارے کیا ماری بسے کب چلیں گی کیا ماری بسے کب چلیں گی میں نے کہتا تھا بھائی صبر کرو یہ میرا وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو آپ کے پاس بسیں ضرور چلیں گی اور آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بسیں شروع ہو گئی ہیں چلنا اسی طریقے سے یہ بھٹو اسی لیے یہ یہاں پہ سفر رکے گا نہیں اورنج لائن بی آٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا دی ہے چل رہی ہے ریڈ لائن بی آٹی کی میٹنگ ابھی وزیرالہ صاحب صبح کو کر رہے تھے میں بھی سیدھا وہاں ہی سے آ رہا ہوں جو لیٹ ہو گئی معذرت وزیرالہ صاحب خود انٹریسٹ لے کر بیٹھے ہوئے کہ اس پر جلدی کمپلیٹ کیا جائے اس پہ دن کو الگ کام چل رہا ہے رات کو الگ کام چل رہا ہے آپ جا کے دیکھ لیں کہ رات کو الگ شفٹے لگی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے ییلو لائن بی آٹی کے کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے تو ٹرانسپورٹ کا میں بسوں کا جال انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم بچائیں گے کراچی کے لوگوں کو حقیقی طور پر جو ان کی خدمت کسی نے اگر کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے باقی جماعتوں نے کراچی کے لیے جو کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے قادر مندوخیل صاحب نے بہت ساری تفصیلات دی میں اس پر نہیں جاتا کہ کراچی نے ماضی میں کیا دیکھا ہے کراچی کو ماضی میں کیا ملا ہے اور حقیقی معنی میں اگر کوئی خدمت ہو رہی ہے تو کراچی کے بلدیاتی نمائندے کر رہے ہیں اس وقت میر کراچی کر رہے ہیں چیف منسٹر سندھ کر رہے ہیں پوری ان کی کیابنٹ کر رہی ہے اور سب چیزوں کو کے اوپر جو سربراہی ہے وہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی مہترم بلاو البٹو زرداری صاحب کی ہے پریزید ناصر علی زرداری صاحب کی ہے مہترمہ فریال تالپر صاحب کی چیف منسٹر صاحب کی ہے اور پوری کی پوری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے اس کا اثر نظر آ رہے ہیں کراچی میں چیلنجز ہیں کراچی میں بہت بڑے چیلنجز ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل ہیں ہر حساب سے کام ہو رہا ہے پہلے کچھرے کی بات ہوتی تھی آپ نے دیکھا ہوا کہ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ اب ہر زلے میں کچھرہ اٹھا رہی ہے دور ٹو دور نوک کر کے اٹھا رہی ہے کراچی میں ایمبولنس کے مسئلے تھے تو ڈبل ون ڈبل ٹو ریسکیو مفت میں لوگوں کو یہ سہولت مہیا ہو رہی ہے مید گاڑیاں کراچی میں چل رہی ہیں کراچی میں پاکس بن رہے ہیں کراچی میں سڑکیں بن رہی ہیں کراچی میں پل بن رہے ہیں یہ ساری خدمتیں نہ صرف کراچی کے لئے سندھ بھر کے لئے سندھ بھر کے ہر زلے میں کام ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے لئے ہم نہ کسی آٹی ایس کے بیٹنے میں اقتدار میں آتے ہیں نہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے چکر میں اقتدار میں آتے ہیں ہم صرف اور صرف عوام کے وٹو سے اقتدار میں آتے ہیں اور جس طرح ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارے قبرستان پاکستان میں ہی ہے ہمیں عوام کے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیں کسی بھی مشکل حالات میں باقی لیڈرشپوں کی طرح ہمیں ملک سے نہ کبھی فرار ہونا ہے اور کبھی کٹھن سے کٹھن وقت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹیگ لیڈرشپ نے دیکھے ہیں عدالتی قتل شہید ظلفقہ علی بھٹو صاحب کا ہوا اس وقت عدالتوں عدالتیں کمپرمائز ہوئیں اس وقت عدالتوں نے پریشر میں آکے اس ملک کے عظیم ترین قائد ظلفقہ علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا ان کو شہید کیا اس سے بڑی زیادتی پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہو سکتی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید دو دفعہ ان کی جمہوری حکمت کو غیر آئینی طور پر ڈسمس کیا گیا وہ جب گئی انصاف کے لئے سپریم کورٹ سے دنگن صاف نہیں ملا اس وقت بھی عدالتیں کمپرمائز ہوئیں اس وقت بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ عدالتوں پہ حملے کیے نہ کورٹوں پہ حملے کیے نہ کسی جج کو برا بلا کہا نہ کوئی ان کے خلاف کیمپینیں چلائیں لیکن ہمیشہ حمد کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہمارے اور آپ کے قائد جن کی کل سالگرہ ہے آپ سب کو مہترہ معصف علی زدداری صاحب کی کل سالگرہ آنے والی ایڈوانس میں مبارک ہو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عمر دے صدر پاکستان انہوں نے بارہ سال جیل کاٹی قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملا انڈر ڈرائل پریزنر انڈر ڈرائل پریزنر بارہ سال تک جیل میں رہا کبھی انہوں نے کسی جج کو برا بلا نہیں کہا کبھی ججوں کے خلاف مہمے نہیں چلائیں کبھی جیوڈیشنک پہ کوئی حملے نہیں کیے ہمیشہ انہوں نے ادالت بھی یقین رکھا بارہ سال تک بارہ سال کسی کے جیل میں جیل میں ڈال دینا کہنا بہت آسان ہے جیل کی ایک رات بھی بولتی ہے بارہ سال وہ جیل میں رہے یہ انصاف پاکستان پیپوس پارٹی کو ملا اس ملک میں لیکن کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی بی بی شہید کے شہادت پہ بھی مہترم آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا کیا نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب پورے ملک میں سو آگ لگی ہوئی تھی تب اس آگ بجانے والا ایک ہی شخص تھا وہ مہترم آسف علی زرداری صاحب تھے لیکن آج چند لوگ جو کہ سزائی آفتہ بھی ہو چکے ہیں صرف جیلوں میں موجود ہونے کے باوجود اس ملک کو نقصان پہچانے کی بات کر رہے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہیں اب عمل بھی کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہچانے کا کیا عمل کر رہے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان کو ہر حساب سے وہ نقصان پہنچائیں ہر وہ عمل استعمال کر رہے ہیں جو جسے پاکستان کا نقصان پہنچے کبھی آئی ایم ایف کو بولتا ہے کہ جی پاکستان کو لون نہ دو اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی جو سوکول اپنا کو کہتی ہے کہ میں پاکستان کی بڑی جماعت ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئی ایم ایف سے ڈس کنیکشن ہو جائے تاکہ ہمارا ملک خدا رہ خاصتہ ڈیفولٹ میں چلا جائے انڈسٹریاں بند ہو جائیں کاروبار بند ہو جائیں یہ سوچ کیا ہونی چاہیے یا وہ جماعتیں وہ وہی جماعتیں صرف ایک شخص کو گرفتار ہوتا ہے ان کا لیڈر تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ نو میں جیسا سانیہ اندوناک واقعہ کرتے ہیں کیا ہمارے لیڈر گرفتار نہیں ہوئے کیا محترم آصف علی ذرداری صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا کیا محترمہ فریال طالپر صاحبہ کو عید کی رات کو اسی عمران خان کی حکومت نے ہسپٹل سے اٹھا کے ایک بیمار پیشنٹ کو ہسپٹل سے اٹھا کر جیل میں عید کی رات کو نہیں بھیجا تھا ہم نے کون سے پیٹرول بم گرائے تھے ہم نے کون سے پولیس پر حملے کیے تھے ہم نے کون سے کسی فورس سے خلاف مہم چلائی تھی نہیں چلائی تھی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے سخت ترین اور بد ترین زیادتیاں برداشت کی لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی ادارے پر حملہ نہیں کیا کسی فورس پر حملہ نہیں کیا یہاں پر کوٹ کے آرڈر پر لاور کے زمان پارک میں جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے گئی تو پیٹرول بموں سے پولیس پر حملے کیے گئے کون سی سیاسی جماعت یہ کام کرتی ہے مجھے بتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ سب نے کہہ دیا جی کہ جی سب نے مان لیا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں لوگ بھلے مانیں آپ کو سیاسی جماعت لیکن اگر آپ کو سیاسی جماعت بننا ہے ہم کہتے ہیں جی سیاست میں سب کو کرنے کا اختیار ہے پیپلز پارٹی کا کلئر موقع ہوئے ہر شخص کو سیاست کرنے کا اختیار ہے لیکن آپ کو سیاست میں اور جشتگردی میں فرق پیش کرنا ہوگا آپ کو یہ کہنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ آپ جشتگرد جماعت نہیں ہو اگر آپ جشتگرد جماعت نہیں ہو تو زمان پارک میں آپ کے بنگلے سے آپ کی کوٹھی سے پولیس پر آپ کے گھر کے اندر کے گارڈن سے پیٹرول بم کون پھیک رہا تھا پولیس پر اور کیا یہ جشتگردی کے زمرے میں آتا ہے یہ کہ نہیں آتا یا آپ اپنی سیاسی جماعت چلانے کے لیے آج بھارت سے یا اسرائیل سے فورن فنڈنگ لے رہے ہو تو کیا یہ پاکستان کا قانون اور آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ سارے فرق یہ ساری چیزیں عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوں گی حکومتوں کو بھی دیکھنا ہوں گی اور ان پولٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا ہوں گی ان پولٹیکل پارٹیز میں یہ کہنا ہوگا بتا نہ ہوگا کہ ہاں پہلے اس چیز کا فیصلہ ہو جائے کہ اگر آپ بھارت سے اور اسرائیل جیسے ملک سے جو اس وقت جس نے مسلمانوں کے لیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے زمین تک کر رکھی ہے بدترین بدترین مظالم ان مظلوم فلسطینیوں پہ جو اٹھا رہا ہے اور وہ آپ کی حمایت میں بھی بولا اور آپ کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے تو پہلے اس کا جواب آپ عوام کو اور عدالت کو دیں کہ وہ آپ کو کیوں فنڈنگ کر رہا ہے اور آپ کی کیوں حمایت کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ سیاسی جماعت سیاسی جماعت رہے اور دشتگر جماعت دشتگر جماعت رہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں ہم خدمت کرتے رہیں گے سیاست اپنی جگہ ہوتی رہے گی ہم خدمت کرتے رہیں گے کیونکہ پاکستان کو آئین دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی پاکستان کو ایٹمی طاقت دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی اٹھارویں ترمیم ملانے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی سوبائی خودمختاری دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی سرہت سوبے کا نام میرے بہت بختون دوست بیٹے ہوئے سرہت سوبے کا نام خیبر پختون خواہ نکنے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی عوام کو جڑنے والی چاروں صوبوں کی زنجیر پاکستان پیپلز پارٹی تھی عوام کی خدمت کرنے والی بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب جمع ہوئے آپ لوگوں کو نئی بسیں مبارک ہو میری گزارش ہوگی یہ بسیں آپ کی ہیں یہ آپ کے پیسوں سے ہیں ان کی حفاظت اس طرح کریں جس طرح آپ اپنی کسی ذاتی چیز کی کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان بسوں میں بیٹھیں ان میں کوئی غلط چیز نہ کریں اور اچھے طریقے سے ہم ان چیز کو روا دوا رکھیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی بھڑو پاکستان زندہ بات جی بھڑو